عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چار بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹے تھے تورت میں لکھا ہے کہ بارہ بیٹے تھے نام ان کا خیزار چالیس گس لمبے سات گس موٹے چوڑے عرب کے سلطان دے تمام عرب ان کا مطی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو بیٹے ایس اور یاقوب علیہ السلام اور مدان کے ایک بیٹے نام ان کا شعب علیہ السلام تھا اور مدین کے بیٹے عظم کے بارش آتے پس جب عبرائیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوئی موت نزدیک آئی چونکہ حضرت عبرائیم علیہ السلام موت سے ہمیشہ رڑتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے مواقع کی جائے تب ایک بڑا میمان ان کے پاس بیجا حضرت نے اس نے کھانا کھلا دیا کھانا لا دیا وہ مار عذاب کے کھانا سکا حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ کاسن شریف کس خدر ہے اس نے کہا ایک سو تیز برس تب حضرت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اس دنو سال میں یہ حال گزرے ابھی تو میری عمر اس سے دس برس کم ہے تب کہا یا الہی میں اپنی عمر سے زیادہ نہیں مانگتا ہوں اس کے بعد چاروں بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ جیسا اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اور یہی وسیعت کر گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یا خب علیہ السلام اے بیٹوں اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین سے مت خرنا مرنا مگر مسلمانی پر کہ خدا تعالی نے اس دین کو دین اسلام فرمایا اور میں نے تم کو سنا دیا عدد اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا خلیل اللہ اہدہ خدا تعالی نے آپ کو کس کام کے سبب موت اور خلافت دی فرمایا دنیا میں تین کام سے اول میں نے غم اور روزی کا نہ کیا کہ کل کیا کھاؤں گا اور دوسرا بغیر مہمان کے کھانے کو نہ کھایا اور تیسرہ یہ کہ جب کوئی کام دنیا اور آخرت کا پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا پیچھے دنیا کا یہ تین کام کے سبب سے اللہ نے مجھ کو خلافت و کنامت بخشی بمجدہ خیسائیت کے و تخز اللہ ابراہیم حلیلہ ترجمہ اور اللہ نے کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو دوست اپنا یہ وسیعت کر کے اندخال فرمایا اور وہاں مطفون ہوئے بعد اس کے بیٹے سب اپنے اپنے مقام پر جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اساق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ والد کی شئے سے حصہ دو کہ نشان و تبرک والد کا رہے اساق علیہ السلام نے کہا تم ہمارے برابر نہیں ہو محروم میراث ہو تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت اساق علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کرو کہ محمد مصطفیٰ سید عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام ان کی پشت سے آئیں گے اور سب مومن ان کے پشت سے اور تمہاری پشتے سے تمام جہود اور گمراہ پیدا ہوں گے اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ ظلیل و خوار رکھے گی اور بے نگاہ ان پر لڑنیا حلال ہوں گی اس بات کو سن کر حضرت اساق علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور نابینا ہوئے اس کے دو برس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اساق علیہ السلام آپ کو میں خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی پشت سے چار ہزار پیغمبر پیدا کریں گے اور ایک ان میں سے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے وہ خدا کے ساتھ بات کریں گے اور لقب ان کا کلم اللہ ہوگا اور چاہو تو خدا تمہیں بینا کرے یا ویسائی رہے تو خیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی خدا کا دیدار ہمیشہ دیکھو گے اساق علیہ السلام نے کہا میں آنکھیں اپنی نہیں مانگتا ہوں مگر خیامت کے دن خدا تعالیٰ نے مجھ کو دیدار دکھائے پس حضرت کے دو بیٹے تھے ایسو یاقوب علیہ السلام یہ جب دونوں بڑے ہوئے حضرت نے انتخال فرمایا اور اپنے والد کی خبر کے پر دفن ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام مرسال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگ کی خبر کی زیارت کو شام میں جاتے حضرت اساق علیہ السلام اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کے پھر مکہ شریف میں تشریف لاتے اور حضرت کی بیوی مکہ کے شریفوں میں سی تھی ان سے بارہ بیٹے تولید ہوئے ایک روز حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل علیہ السلام مغرب کی زمین میں جاؤ وہاں کے بدپرستوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تم حضرت نے اللہ کے حکم سے مہا جا کے پچاس برستہ خلق اللہ کو ہدایت کی یہاں تک کہ تمام برست پرست مومن ہو گئے خال تعالیٰ ہے ترجمہ اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا اپنے گھر والوں کو صلات اور زکاوت کا اور تھا اپنے رب کے پاس پسند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ گیا تھا کہ جب تک تو آئے میں اس جگہ پر رہوں گا وہ شخص ایک برست تک نہ آیا حضرت ایک برست اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الواد فرمایا اور عمر حضرت کی ایک سو تیس برست کی ہوئی تھی آخری عمر تک مکہ میں رہے بعضوں نے کہا کہ حضرت عمر مکہ سے حضرت عمر مکہ سے شام کو تشریف لے گئے اور دیکھا حضرت عسیٰ علیہ السلام کو نہ بھی نہ دو بیٹے ان سے تولید ہوئے عیس اور یاخوب علیہ السلام اور آپ کی ایک بیٹی تھی نام اس کا تصمیہ اسے حضرت عیس کے ساتھ بیعہ کر دیا اور حضرت عسیٰ علیہ السلام کو وسیعت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے بعد ایک برس کے انتخال فرمایا حضرت عجلہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلوں میں دفن کیے گئے بعد عسیٰ بیٹے ان کی ہر ایک ملک میں متفرخ ہوئے گئے مگر ثابت اور خیزار دونوں بیٹے مکہ میں رہ گئے پیشتر والاراب و حجاز ان کی نسل سے ہیں صدق اللہ علیہ و لزیم وما علینا اللہ بلا